اپنے دل کی گھرائیوں سے اپنے قابل طرح مہمانوں کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اس اجلاس میں وہ مظلوم فلسطینی بھائیوں اور کشمیری بھائیوں کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں گے اور ان کے لیے قابل عمل فارمولا تیار کریں گے انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی نیک تمنائیں اور خواہشات پر ان کے ساتھ ہیں اور مجھے امید ہے کہ ان کا یہ دورہ پاکستان ایک یادگار دورہ ہوگا اور اسی طریقے سے افوانستان میں جو اس وقت افوان بھائیوں کے لیے شدید مشکلات ہیں اور کہت سالی کا شدید خطرہ ہے ہسپتالوں میں عدویات نہیں ہیں کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے ان کے لیے بھی یہ کانفرنس بھرپور آواز اٹھائے گی اور جلد جلد اغوان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک جامع حل تلاش کرے گی آج میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا اہم دن ہے جیسا کہ آپ نے آج اخبارات میں پڑا ہوگا کہ برطانیہ کی ایسٹ ریکاوری بروڈچٹ کمپنی کے جو سیو ہیں یعنی سربراہ کھاوے مصابی انہوں نے غیر مشروط طور پر میاں محمد نواز شریف سے معافی مانگ لی ہے اور انہوں نے یہ برمنا کہا ہے کہ یہ معافی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ پچھلے بیس سال سے نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف جو پاکستانی حکومت اس وقت تھی اور نیب جو اس وقت مارز وجود میں آ چکی تھی ان کے کہنے پر بڑی باریک بینی سے ان کے خلاف خدا نخواستہ لوٹ مار رشوت کرپشن اس قوم کا غریب قوم کا پیسہ کہیں لوٹا تو نہیں گیا اس مکمل باریک بینی کی تحقیقات کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک دھیلے کی کرپشن وہ نہیں ڈھون سکے کوئی خدا نخواستہ حرام کی کمائی سے کوئی اساسہ نہیں ڈھون سکے اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ کہیں ان کو کوئی غیر قانونی ایسٹس یا کیش یا فنڈز کہیں سے کچھ نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ پاکستان کی حکومت مشرف کے زمانے میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اور ان کو نواز شریف اور خاندان کے خلاف یہ تمام تحقیقات پر ان کو مامور کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ نیب نے ان کو غلط اطلاعات دیں یہ بالکل ہوا میں باتی تھی اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی اور اس لیے ان نے کہا کہ آج میں میاں محمد نواز شریف سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ کعوے مزاوی بلاخر ایک بڑا انسان نکلا سب سے ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سب سے ہم سب کبھی بے راہ روی کا اختیار کر لیتے ہیں یا صحیح راستے ہٹ جاتے ہیں لیکن بڑا انسان وہی ہو جو حقائق کو تسلیم کر لے اور اپنی غلطی کا پبلکلی اس کا اظہار کر دے آج کعوے مساوی نے نہ صرف غیر مشروط معافی مانگی ہے بلکہ امران نیازی کے موہ پر بھرپور تماشا ہے نیازی نیب گٹ جوڑ کے موہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب روزے روشنگ طرح آیاں ہو چکی ہے کہ تیس ملین ڈالر کا دعویٰ انہوں نے کعوے مساوی نے لندن کی ہائی کوٹس جیتا اس کے بات پیسٹ ملین ڈالر کا انہوں نے دعویٰ جیتا آج پوری قوم یہ سوال کر رہی ہے غریب قوم جو کہ غربت اور بیرزگاری کی اتاگ گھرائیوں میں دھکیلی جا چکی ہے اور تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی عجیرن بنا دی ہے وہ یہ سوال پکار پکار کر پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ یہ اس قوم کے ملینز اف ڈالرز کرون روپے تم نے صرف نفرت کی آگ میں کہ کسی طریقے سے نواز شریف کو قوم کے سامنے بدنام کرنا ہے رسوہ کرنا ہے اس نفرت کی آگ میں مشورف دور میں اور نیب نے مل کر اب عمران نیازی نے اس کے اوپر مزید اضافہ کیا تو کیا ملا یہ قوم کا پیسہ سب برباد ہو گیا زائع ہو گیا اور نواز شریف کی بے توکیری میں آپ نے کوئی قصد نہیں چھوڑی مگر آج اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل کرم ہے میرے میں میں کیمرہ سے اپنے قوم کے کروڑوں عوام سے میں مخاطب ہوں اپنے بہنوں اور بھائیوں سے بزرگوں سے ماں سے بیٹوں سے نوجوان سے کہ جس طریقے سے انہوں نے مشرف اور نیب نیازی گٹ زورڈ نے پورا زور لگا ایڑی چوٹی کا زور لگا اس میں شہزاد اکبر جیسے بھی لوگ بھی شامل تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے نواز شریف اور ان کے خاندان کو رسوہ کرنے کی کوشش کی آج اتنے سالوں بعد اتنی تذہیق کی گئی اتنا ٹیلی ویزن پر پروپگنڈا کیا گیا امران نیازی کی وہ ٹویٹس دوزار اکیس کی اور دوزار اٹھارہ کی دوزار بیس کی پوری قوم کے سامنے ہیں اور بروڈ شیٹ کا دن رات وہ نام لیتے تھے کہ بروڈ شیٹ نے یہ کر دیا فلان کر دیا آج کس طرح یہ اس کا ڈروپ چین ہوا ہے تو میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آج نواز شریف کی اللہ تعالی کے فضل کرم سے ان کی نیک نامی خلوص امانداری کو آج پوری قوم کے سامنے ہی بلکہ دنیا کے سامنے رب تعالی نے اپنے بے پائم فضل کرم سے اس کو پوری طرح روز روشن طرح سامنے لے کے آئے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالی میں کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ پوری قوم کے سامنے عمران نیازی کا جھوٹ ایک مرتبہ پھر سامنے آ گیا اور وہ جی آئی ٹی جس میں نواز شریف بطور وزیراعظم پیش ہوتے رہے وہ کہاں گئی وہ جی آئی ٹی وہ کہاں گئے وہ جج بشیر صاحب کہ وہ فیصلے اور آج وہ شخص جس کے ذمہ اس پوری تحقیق کا منصب صوبہ گیا تھا وہ نواز شریف سے جو معافی مانگ رہا ہے وہ خالی نواز شریف سے معافی نہیں مانگ رہا وہ پاکستانی قوم سے معافی مانگ رہا ہے وہ پاکستان کے ہر بچے بزرگ اور ماں سے معافی مانگ بیس سال کی اس پوری انکواری کے نتیجے میں نواز شریف کے خلاف کچھ نے نکلا اب میں آتا ہوں ثبوتوں کے ساتھ کہ نواز شریف کے دور میں جو ترقیاتی اور پاکستانی عوام کے خوشحالی کے جو منصوبے لگائے گئے وہ چوہتر سال میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی عربوں خربوں کے منصوبے لگائے گئے میں چند منصوبوں کا میں نام لوں گا بجلی کے منصوبے بارہ ہزار میگا ووٹ بجلی شامل کی گئی نیشنل گریڈ میں ان پانچ سالوں میں دو ہزار تیرہ سلے کے دو ہزار اٹھارہ میں ایک دھیلے کی کرپشن دور کی بات ہے نواز شریف نے اس قوم کے ان منصوبوں میں سی پیک کے منصوبوں میں چاہے وہ گوادر پورٹ کا منصوبہ ہو چاہے وہ قومی شہراؤں کا منصوبہ ہو چاہے وہ میٹریس کا ہو چاہے وہ یونیورسٹیوں اور ہستالوں کا ہو ایک دھیلے کی کرپشن تو دور کی بات ہے یہ بات بلا خوف تردید میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف نے اس غریب قوم کے عربوں کھربوں کی بچت کی نیٹ بچت کی اور یہ اب وقت آیا چاہتا ہے کہ ایک ایک یہ راز قوم کے سامنے آئے گا جس طرح اب قاب مصابی نے بڑا دل کر کے نواز شریف اور نواز شریف پاکستان سے معافی مانگی ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ ان رازوں سے پردہ اٹھے گا اور قوم کو پتا چلے گا کہ کس طرح نواز شریف نے درد دل سے قوم کی خدمت کی اور کس طرح امران نیازی اور ان کے ٹولے نے نہ صرف ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی بلکہ ان چار سالوں میں پونے چار سالوں میں اس پوری کابش میں تمام وسائل استعمال کیے تمام انہوں نے اپنی قوتیں اس میں جھونک دیں کہ کس طرح ہم نواز شریف کو ہم بدنام کریں اس کے نتیجے میں آج پاکستان کے ملشت تباہ ہوگی پاکستان کی سیاست تباہ ہوگی یہ قوم اب دیپلی پولرائز ہے اس میں پروپیگنڈا کا زہر اتنا بھر دیا گیا ہے کہ اس کو صاف کرتے کرتے کئی سال لگ جائیں گے اور اس کے نتیجے میں جو عمران نیازی کے حکومت نے ساڑھے تین سالوں میں جو کرزے لیے وہ دو ہزار اٹھارہ میں جتنے کرزے پاکستان نے پوری تاریخ میں لیے تھے اس کا چھے سٹھ فیصد بنتا ہے یعنی کربوں روپے کے کرزے لے لیے ایک نئی انٹ یونیورسٹی کی شکل میں اپنا ہسٹوال کی شکل میں کسی میگا پروجیک کی شکل میں کسی سماجی پروجیک کی شکل میں ایک جو کروڑ نوکری دینی تھی اس کی شکل میں پچاس لاکھ گھر دینے تھی اس کی شکل میں دور دور تک ایک اینڈ تک نہیں رکھی اور آج ساڑھے پونے چار سال بعد قوم یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ نواز شریف ہی اللہ تعالی کی فضل کرم سے اس قوم کا مسیح ہے اور نواز شریف ہی واپس آئے گا تو پاکستان دوبارہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامدن ہوگا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے ساڑھے تین سال چار سال جو پروپگنڈا زریلہ پروپگنڈا ہمارے خلاف ہوا وہ ہوا اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ لوگ ہماری پارٹی کے لوگ پہلو بجا کے جاتے تھے آج الحمدللہ وہ خدا کے فضل و کرم سے وہ اپنے ایک فخری انداز میں عوام میں سے گزرتے ہیں اور عوام دعائیں دیتی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا عمران نیازی نے جو کچھ کیا نیب کے ذریعے جو کچھ کیا ایف آئی کے ذریعے جو کچھ کیا وہ بھی تاریخ کا ایک بترین داغ ہے کہ کبھی کبھی بیٹوں بیٹیوں اور بہنوں کو کبھی جیلوں میں نہیں ڈالا گیا اور ایک پارٹی کی تمام لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا خاندان کو تتر بتر کیا گیا جیلوں میں ڈالا گیا اور کیا کچھ نہیں ہوا ہتھکڑیاں لگائی گئی لیکن آج اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے جس طرح عدالتوں میں ہمارے کولیگز کو ادھر بیٹھے جو اس طرح بیٹھے ہیں جو اس طرح بیٹھے ہیں کس طرح یہ رانہ صلی اللہ کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ یعنی ان کا دشمن جو ہے بدترین وہ بھی کہتا ہے یہ جھوٹا مقدمہ ہے اور ان کے خلاف کہ جی جناب انہوں نے نوکلی جو ہے وہ میرٹ کے خلاف دی یعنی اندازہ کریں اور ان کو کہ جناب آپ نے وہاں پر بنایا آپ نے سپورٹس کمپلیکس بنایا کیا وہ سپورٹس کمپلیکس کوئی کعوے مصابی کے لیے بنایا تھا یا نیاب نیازی کے لیے بنایا تھا وہ عوام کی ان اس علاقے میں بچوں اور بہنوں اور ماں کے لیے اور بہنوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے اور جوانوں کے لیے بنایا گیا تھا اور یونیورسٹیاں بنائی گئیں یہ قابل قدر کام تھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج الحمدللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا میں میں سلام کرتا ہوں کعوے مصابی کو کہ بلاخر انہوں نے سچی بات وہ زبان پر لے آئے اور پاکستانی قوم کا سر فقر سے بلند کیا کہ نواز شریف الحمدللہ اس قوم کا ایک ہیرو ہے انہیں اس ملک کی خدمت کی ہے چاہے وہ ایٹمی دماغیں ہوں چاہے وہ پاکستان کے عوام کی خوشحالی ترقی کے معاملات ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی حضور سربجر مسجود ہیں بہت چکے آپ شہبان صاحب یہ بتائے گا ویس کے رہی بڑی فور نیوز آج جب اسکریٹمنٹ آئی ہے اس کے بعد چیرمن نیب کے حوالے سے آپ کیا تفسرہ کریں گے مومن کہہ دیا نے وہ دو سر چیرمن نیب کے حوالے سے کیا تفسرہ کریں گے اور سیکنڈلی اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا پسنان پاکستان دیکھیں نیب نیازی گٹ جوڑ تو پوری دنیا کے سامنے نو بتا دیو اس سے اس کے پر میں مزید کیا کہوں کہ ظلم اور زیادتی کی انتہا ہوئی ہے اور ہم نے اس کا بڑا ہم نے اس کا بڑا ہم نے اس کا بڑا تحمل سے اس کو برداشت کیا ہے فیس کیا ہے اور فیس کر رہے ہیں کوئی عمران نیازی کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ نیب کو وہ احکامات دیتا جو کہ اس نے غیر قانونی طور پر احکامات دیئے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے ہماری ڈکشنی میں وکٹمائزیشن لفظ نہیں ہے یہ بات یاد رکھنا البتہ قانون اور انصاف وہ اپنا راستہ لے گا اس کو میں اور آپ نہیں روک سکتے البتہ احتساب کے نام پر انتقام بطرین انتقام جو انہوں نے کیا ہے وہ ہماری ڈکشنی میں نہیں ہے جو انشاءاللہ ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے اب وہ تشریف لے آئیں گے دی دے دیا آپ بھی کیلئے کے اپنے کوئی سوشل میڈیا کوئی ملنے کوئی ہمارے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا عمران خان نیازی کے جو ایک ایم پی ہیں ایم این اے جو ایک خاتون ہے انہوں نے تو سوشل جو میڈیا پہ اپنے افشل جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے جو زہر افشانی کی ہے افواج پاکستان کے خلاف میں شایداتا ہوں کہ اس سے بدترین کوئی اور بات ہو نہیں سکتی اور ہم سب نے اس کو اپنا پورے شد و مت سے اس کی ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ آدمی کو سوچ نہیں سکتا اور پھر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے عمران نیازی نے آج چند تھال پہلے لندن میں ایک تقریر میں جو کچھ افواج پاکستان کے بارے میں کہا تھا وہ کسی سے ڈھکی چپی بات نہیں میں اس کو یہاں پر اس کو پر کوئی کچھ نہیں کہنے چاہتا مزید یہ کہ ایک ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جو کہ یوٹیوپر ہے عمران نیازی نے جو ایک انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی تھی وہ کسی سے ڈھکی چپی نہیں میاں نواز شیف نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی کبھی سوچتا تھا انہوں نے اور میں یہ کو بھئی میں کو آپ اپنے موں سے بات نہیں کر رہا جو موجودہ جو چیف عوامی سٹاف ہیں انہوں نے اپنا ہمارے جو کئی اجتماع ہوئے جو اپنا فیلیٹف کے حوالے سے اور اس طرح کے انہوں نے اپنا بالکل صاف الفاظ میں کہا کہ پرائیم سنواز شیف نے میری ہمیشہ عزت کی یہ کوٹ ان کوٹ میں بات کر رہا ہوں اور میں اکیلے میں نے نہیں سنی وہاں پر دردنوں جو زومہ ہیں جو موجود تھے آپ بیٹھے ہوں گے اور پھر انہیں ایک اگلی بات کی کہ مجھے انہوں نے جب کبھی میں نے کوئی کام کہا اپنا فاجہ پاکتان کے حوالے سے یہ ہمیں چاہیے یہ چاہیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج اوائی سی کے وزراء خارجہ کے اجلاس ہو رہا ہے سب سے پہلے تو انہوں نے خوش شام دید کہا مہمانوں کو سب سے پہلے ہیں سب سے پہلے ہیں سب سے پہلے ہیں وہ تمہیں نے بتا دیا جو اطراف کیا ہے آپ نے اس کے بعد احقینہ جو عدالتے ہیں جو آگے جہاں پیلے ہیں احقینہ اس میں کافی فائدہ بھی ہوگا اور عوام پیلے آپ نے خوردین یہ جو سچ ہے یہ تعداد آپ نے آپ کی کیا رہا ہے دوسرا یہ تعداد پچیس کو جو آپ ریلی شروع ہوگی لاہور سے چوبیس کو شروع ہوگی جو بیس کو جو بیس کو جو بیس کی روڑ کے راستیات کے ہوئے ستائیس کو جہاں پہنچے گی تو کہاں بھی سلاوہ میں جرمات کر لیں خوردین کے بارے میں خوردین خوردین آپ نے ترین ون کیا ہے تو پہلا آپ کا یہ تھا کہ عدالتوں میں عدالتیں جو آپ نے کر رہی ہیں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنے چاہتا وہ تو عدالتوں کے کام ہے یہ ایک آپ کے سامنے ایک پبلک اپولیجی آئی ہے اس شخص کی جو کہ مشرف نے جنرل مشرف نے ان کو ان کی حکومت نے پونٹ کیا تھا اور پھر نیب ان کی پوری طرح معاونت کرتا رہا ان تمام معاملات میں میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف اور اس کے حوالے سے آج جو ان کا بیان آیا ہے میں نے اس کی باری وضاحت کر دی ہے اب عدالتیں جو ہیں وہ اس بارے میں کس حد تک وہ جو میٹر ہے وہ ان کو لیتی ہیں تو عدالتوں کو کام ہے لیکن قوم کے سامنے عمران نیازی گٹ جوڑ آج اس معافی نامے کے بعد وہ بے نکاب ہو چکا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو مسلم نیگ نون کا جو جو کافلہ ہے وہ چوبیس طریق کو لہور سے اس کا آغاز ہوگا اور ابھی میں نے اس کی میٹنگ بھی ہم نے بلائی ہے اور اس کو مریم نواز شریف اور حمدہ شہباز شریف اس کو لیٹ کریں گے اور انشاءاللہ بڑے پر امن طریقے سے مگر انتہائی پر جوش طریقے سے وہ رمہ دمہ ہوگا اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اس ملک کی خیر اور اس ملک کی خوشاری ہوگی شہباز صاحب یہ قاوے نسانی جو ہے پہلے آپ تر کل سکرامل کے لیے آج اس نے بیان واپس لے لیا کیا کوئی کیس کیا ہوا تھا آپ لوگوں نے کہ اس کو یہ اپنا بیان واپس لے نہ پڑا ہے مجھے اس کی تفصیل کا علم نہیں ہے میں مگر انہوں نے کہہ دیا نا کہ ہم نے بیس سال کی جو جو ارک ریزی سے اور باریک بینی سے میں نے جو دستیوات دستیوات تھی ڈاکومنٹس وہ میں نے اس کی پوری طرح اس کی تحقیق کی اور اس کو میں نے اچھی طرح کنگالہ دیکھا ریکارڈ کو دیکھا جتنی بھی اپنا کاغذات تھے سب کچھ دیکھا تو اس میں مجھے کچھ نہیں ملا اور مجھے انہوں نے نیب نے غلط گلٹ کیا نہیں وہ ایک کیس حسین نواز صاحب نے کیا تھا کورس میں جو وہ جیت گئے تھے اس کا بیس ہزار پاؤنڈ بوسا یہ وہ دیفیمیشن دیفیمیشن بہت بہت جو نے کیا تھا ہارے بھی جتنی بھی درستہ بھی ذات تھیں ان میں کچھ نہیں ملا ان کو ان میں کہا جی جو تحریقیت میں اعتمادہ دار ہے ہوا ایسی کے جلاس کی ویسے کچھ معاملات پر سے پوچھ کر دیا ہے یہ بتائیں کہ حکومت کلیم کر رہی ہے کہ جو نراض اکان کے وہ بھی ان کے ساتھ آ گئے ہیں اور اتحاصی بھی ان کے ساتھ آ جائیں گے کیا مجھ تک بھی دیکھتے ہیں کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس تحریقیت میں مارکے والی سے اتنی فیصلہ سامنے آ جائے تو ہاتھ کنگن کو آرچی کیا چودہ دن شباز شریف ریس کانفرنس کر رہے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے اوائی سی کے جلاس کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہا کہ تمام اہمانوں کو پاکستان میں خوش حامدید کہتا ہوں اور یہ کہا کہ امید ہے کہ مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے کوئی فارمولہ اپنایا جائے گا تو چودہ بلا کر وہ ثابت کر دیتے اپنی عدوی کو وہ تو معاملہ ختم تھا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا آج میں سمیتا ہوں کہ ان کے جو میمبرز ہیں پی ٹی آئی کے وہ اپنی ضمیر کی آواز پر آج کھڑے ہو گئے ہیں اتحادی جماعتیں بھی اس معاملے میں بڑی میں سمیتا ہوں بڑی حد تک یکسو ہیں کہ بائیس کورڑ عوام کی منچہ یہ ہے کہ اس عمران نیازی نے بڑا غرق کر دیا اس پاکستان کے معیشت کا اب اس کو قانون اور آئین کے ذریعے گھر چلتا کرنا چاہیے یہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اپنا انچی دکان اور پھیکا پکوان یہ مثل مشہور ہے اور یہ حقائق سامنے سب آ رہے ہیں آج تک جو بھی انتقامی کاروائیاں موسیقی نون کے خلاف کی گئیں ہمارے ساتھیوں کو بلڑی مریم کو میاں نواز شریف کو مجھے ان ساتھیوں کو سب کو گرفتار کیا گیا ان کے خلاف ایک دیلی کے کورپسن ثابت ہوئی تو یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے لوگ بڑے ذی شعور ہیں وہ اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے ہر چیز دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا فیصلہ عوام دیں گے جل دیں گے تیس ملین ایک اور پیسٹر ملین ایک اور مقلاع کے خرچے اس کے علاوہ جو کنسلٹیشن کی گئی اس کے پیسے اس کے علاوہ یہ کروڑوں اربوں روپے قوم جو ضائع ہوئے ہیں غریب قوم کے آج اس کا کون حساب دے گا کس کے اپنا کاندے پہ اپنا جا کے روئے ہیں لوگ کہ آپ نے ہمارا پیسہ دائے کیا ہم ایک وقت کی روٹی سے تنگ ہیں تو پھر وہ بیان لے آتے اگر وہ آج اگر یہ بیان ان کا درست ہے تو تب کے بیان کے حوالے سے کہا دیکھئے گزارش یہ ہے نہیں وہ ثبوت دے دیتا ہے نا ثبوت لے آج تو وہ ایک قوم سے معافی مانگ رہا ہے تو آپ اس کو اس بات سے جوڑیں تو ان سے پھر پوچھیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کہا تھا تو ثبوت کہا ہے اس کا وہ اس نے جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جرمنی سے یہ سب تماشیے تھے حقیقت یہ ہے اکیس سال حکومت پاکستان کے پیسے پر اس آدمی نے نواز شریف کے خلاف تفتیش کی ہے اور اس نے آج بیان دیا ہے کہ ایک روپے کی کرپشن ہمیں نہیں ملی اور جو حکومت نے ہمیں سو کال چھوائد دیئے تھے وہ سب کے سب غلط تھے وہ پلٹیکل وکٹمائزیشن تھی اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو فون آیا ہے میں اس شخص کو میں نہیں جانتا تو میرے خیال آپ کو پھر لندن ان کے خلاف مقدمہ کرنے چاہیے صرف صرف یہ صرف نائب نے میرے خلاف انچی کو کہا تھا ایک سکتا ہے یہ حکومت بتائی گی پورٹس ڈشپنگ کا وزیر واقعہ کر رہا تھا کہا ہے دوسرا جو تماشبین تھا وہ تو باگ گیا ہے شداد اکبر یہ پورٹس ڈشپنگ واقعہ کر رہا تھا موسیقی